السلام علیکم آج میں آپ کے لئے مزیددار بریانی کی ریسپی لے کر آئیں ہوں ہم آج کراچی کی دیکھئی بریانی بنائیں گے میں نے گرہ مسالہ تھوڑی سی حلدی اور نمک ڈال کے گوش کو گلا لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹیماٹر کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ درگ رسن ہے ایک تلی ہوئی پیاس ہے دو درمیانے سائز کی پیاس کاٹ لیا ہے ایک کب دہی لیا ہے دھائی گلاس چاول لیا ہے اور انہیں پانی میں بھگو دیا ہے اس کے علاوہ مسالوں میں زیرہ ہے دھنیا پوڈر، حلدی، پیسی ہوئی لال میج، گرم مسالہ پیسا ہوا بادان کے پھون لیا ہے دو اور چھوٹی لائسی لیا ہے چار لونگ ہے جائے فک جوتری ان تمام مسالوں کو ایک جگہ پلیٹ میں رکھ دیا ہے ادھے کپ آئی لیں گے اور اس میں پیاس کو فرائے کر لیں گے پیاس لال ہو جائے گی تو اس میں ادرگ لستن کا پیس ملاد کے فرائے کریں گے اس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے جب ٹیماتر نرم ہو جائیں گے تو اس میں بوائل ہوا گوشت ڈال دیں گے اور یخنی کو علیدہ رکھ لیں گے اب اس میں تمام مسالے شامل کر لیں گے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے اب اس میں ایک کپ دہی شامل کریں گے دہی کو مسالے کے ساتھ فرائے کر لیں گے ڈھکن ڈھاک کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اب ہم نے بریانی میں تہ لگانے کے لیے کچھ مسالے بنائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک بڑا ٹیماتر ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا دہی ہے اس کے علاوہ ایک چمچہ کے وڑا ہے دھنیا پودینہ کاٹ لیا ہے زیرہ ہے اور اس کے علاوہ گرم مسالہ پسہ ہوا ہے تھوڑی اس میں حلدی ڈالیں اور ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سب چیزیں ملا لیجے چار سے پانچ ہری مرچیں بھی اس میں کاٹ کر ڈال دیجے چاول پکانے کے لیے ہم نے پانی بائل ہونے کے لیے رکھا ہے چاول میں ہم حض پر ضرورت نمک شامل کریں گے اس کے علاوہ چند خطرے آئل کے ڈالیں گے پانی بائل ہونے پر اس میں چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو سیونٹی پرسن پکائیں گے کیونکہ ہم نے بچی ہوئی یقنی بھی تہہ میں شامل کرنی ہے تین سے چار علاو فوٹ کلر ڈال کر بائل کر لیے ہیں گوش میں یقنی شامل کر دی ہے ڈال دیں چل رہی ہے بائل ہوئے ہوئے علاو بھی اس میں شامل کر دیے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو تہہ میں مسالہ ملایا تھا وہ بھی میں نے گوش کے اوپر ڈال دیا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو چاول کی تہہ پر بھی ڈال سکتے ہیں بائل ہوئے چاولوں کی تہہ لگا دی ہے تلی ہوئی پیاس ڈال دی ہے اس کے علاوہ زردے کا رنگ ڈالا ہے زردے کا رنگ آپ دو طرح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اورنج کلر کا اور یلو کلر کا ہم نے جو ہرے مسالے کا ٹیماتر کا جھول بنایا تھا وہ اگر چاہیں تو ہم پر تہہ پہ بھی لگا سکتے ہیں دم پر رکھ دیا مزیدار بریانی تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں